نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویڈ ایڈنڈا آپ کے ساتھ میں ہوں روی ٹھاکور دیش کی سیاست میں آج کا دن سوپر سنڈے ہے کیونکہ دوہزار چوبیس لوگ سباچو ناو کی تاریخوں کے اعلان کے بعد راشنطیق دل آج میدان میں خود گئے ہیں ایک طرح پی ایم نریندر مودی مشن دکشین پر پانچ راجیوں کے دورے پر رہیں گے جہاں وہ کیرل، کرناٹک، آندھر پردیش، تلنگانہ اور تمیلاڈو میں ریلیوں کو سمبودیت کریں گے اس طرح ان کے ساتھ پون کلیان اور چندر بابو نائیڈو بھی موجود رہیں گے دوسری طرف آج مومبئی میں انڈیا گٹ بندن کے نتاؤں کا مہا جھٹان ہوگا کارکرم کے مطابق آج شام مومبئی کے شیواجی پارک میں کانگریس کی پھارت جوڑو نیا یاترہ کا سماپن سمارو ہے جس میں راہول گانڈی، پریانکا گانڈی، سونیا گانڈی، اکلیش شاہدب، تجسوی آدب، ادب، تھاکریہ اور شنر پوار سمیت انڈیا گٹ بندن کے قریب پندرہ نیتا شامل ہوں گے یعنی دوہزار چوبیس کے سیاسی مہایود دمیہ چنانو کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ آج سے چنانوی گھماسان شروع ہو رہا ہے ارون کیجریوال جی کوٹ گئے انہوں نے بھارتی جنتا پانٹی کے سبھی نیتاؤں کو جواب دے دیا جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ارون کیجریوال جی کوٹ سے بھاگ رہے ہیں جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ارون کیجریوال جی ایڈی سے بھاگ رہی ہیں کل دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال جی نے ان کا موں بند کر دیا ان کا مو بند کر دیا راؤز ایون یو کوٹ نے ارون کیجری وال جی کو کل صبح زمانت دے کر تو جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا بار بار پریس کانفرنس کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جی بھاگ رہے ہیں گرفتار ہوں گے کل ان کو اپنا جواب مل گیا اب کانونی پرکریہ کی شروعات ہوگی اب اس پورے کیس پر بحث ہوگی اب راؤز ایون یو کوٹ اس بات کو اگزامن کرے گا کہ جو سمن ایڈی ارون کیجری وال جی کو بھیج رہی ہے کیا وہ سمن کانونی ہے یا وہ سمن گیر کانونی ہے کیا ارون کیجری وال جی کو اس سمن پر جانا ہوگا یا ان کو نہیں جانا ہوگا اب اس پورے مسئلے پر کانونی بحث شروع ہوگی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی انویسٹیگیشن سے جانچ سے سچائی کیا ہے یہ پتا چلے اس سے کوئی مطلب نہیں پردھان منتری نریندر موڈی جی کو صرف ایک چیز سے مطلب ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چناو سے پہلے ارون کیجری وال کو جیل میں ڈال دو ارون کیجری وال کو کیمپین کرنے سے روک دو صرف یہی پردھان منتری نریندر موڈی جی ان کی بھارتی اجنتہ پارٹی اور ان کی ایڈی اور سی بی آئے کا ایک اکلوتا مقصد ہے اور یہی کارن ہے کہ کوٹ کی پرکریہ جیسے شروع ہوئی اس کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا کچھ ہی گھنٹے کے اندر اندر اسی کیس میں جس پر کوٹ میں بحث ہو رہی ہے کل شام کو ارون کیجری وال جی کو ایک اور سمن موڈی جی کی ایڈی نے بھیج دیا اور ناصر موڈی جی نے اس ایکسائس پالیسی میٹر میں سمن بھیجا اب شاید انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی جو گرفتاری کا مقصد ہے یہ اس کیس سے پورا نہ ہو اس لیے انہوں نے ایک اور فرضی کیس میں کل ارون کیجری وال جی کو نوٹس بھیج دیا انہوں نے دلی جل بورڈ سے جڑے ہوئے کسی انویسٹیگیشن کو جوائن کرنے کو کہا ہے ایک ایسا کیس جو آج تک ہمیں پتا بھی نہیں چلا ہے کہ اس میں جانچ کیا ہو رہی ہے اس میں تتھا کتھت گھوٹالا کیا ہوا ہے اس میں ایڈی نے کیس کیا درج کیا اس پر کوئی خبر نہیں ہے اس ہنڈرڈ پرسنٹ ایڈرڈ فرضی ماملے میں بھی کل موڈی جی کی سرکار نے ارون کیجری وال کو سمن بھیج دیا تو کیا سیکوینس آف ایوینٹس ہے کہ ارون کیجری وال جی کوٹ جاتے ہیں کانونی پرکریہ کا سممان کرتے ہیں کوٹ انہیں بیل دیتی ہے اور سمن لیگل ہے کہ نہیں ہے اس کو ایگزیمن کرنا شروع کرتی ہے لیکن موڈی جی اس کا ویٹ نہیں کر سکتے ہیں موڈی جی انتظار نہیں کر سکتے ہیں کہ کوٹ اپنا فیصلہ دے گی انہوں نے شام کو ہی ارون کیجری وال جی کو دو اور سمن بھیجوا دیے یہ کیا ہے یہ کیسی گنڈا کر دی ہے آج کے دن پہ ایڈی اور سی بی آئی موڈی جی کے دونوں گنڈے بن کے رہ گئے ہیں تو آم آدمی پارٹی کی طرف سے یہ پریس کانفرنس کی جاری تھی جس میں ڈلی سرکار میں منتری آتیشی نے ایک بار پھر کیندر سرکار پہ پڑا روپ لگایا ہے بی جے پی پیار روپ لگایا ہے کہ چنانوی ابیان سے روکنے کے لیے ارون کیجری وال کو ایک بار پھر سمن بھیجا گیا ہے جل بوڈ گھوٹالے مامنے میں یہ سمن بھیجا گیا ہے اس سے پہلے آتیشی نے راوز اوینیو کورٹ نے جو کل زمانہ دیتی ارون کے زیوال کو اس کا بھی ذکر کیا کہ اس ویسلے کے بعد ویرودیوں کے موں بند ہو گئے ہیں آم آدمی پارٹی کے خلاف چنانووں سے پہلے ایک بڑی سادش رچی جاری ہے